اسلام علیکم ویڈیو ہے ہم اس میں بات کریں گے فراغل ویرٹا کے بارے میں فراغل ویرٹا جو ہیں وہ الفاظ ہوتے ہیں جس کے ساتھ میں آپ سوال بناتے ہیں تو انگلیش میں تو ہم انہیں کہتے ہیں question words اور اردو میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ words ہیں جن کے ساتھ آپ سوال بناتے ہیں تو چلے ہم without any further delay آج کا lecture start کرتے ہیں پہلی والا word جو ہے وہ ہے was was کہتے ہیں ہم کیا کو was کیا was ist das یہ کیا ہے was ist das یہ کیا ہے where where کہتے ہیں کون کو where where ist das یہ کون ہے where ist das وہ وہ کہتے ہیں کہاں کو وہ 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 وونس دو تم کہاں رہتے ہو وہ وونس دو تم کہاں رہتے ہو we we کہتے ہیں کیسے کو we کیسے we get es dia تمہارا کیا حال ہے we get es dia یا تم کیسے ہو تمہارا کیا حال ہے یا پھر تم کیسے ہو we get es dia ون ون کہتے ہیں کب کو ون گیس تو آئین کافن ون گیس تو آئین کافن تم کب شاپن تم کب شاپنگ کے لیے جاؤ گے وہ ہے وہ ہے کہتے ہیں کہاں سے وہ ہے کامس تو تم کہاں سے ہو یا تم کہاں سے آئے ہو وہ ہے کامس تو وہ ہن وہ ہن کہتے ہیں کدھر کو وہ ہن گیس تو تم کدھر کو جا رہے ہو یا تم کہاں جا رہے ہو وہ ہن گیس تو ویسن ویسن کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کسی کا پوسیشن آپ نے پوچھنا ہے کہ یہ کس کی چیز ہے تو تب آپ جو ہے ویسن لگاتے ہیں کس کا یا پھر کس کی ویسن بوخ اس دس یہ کس کی کتاب ہے ویسن بوخ اس دس وی فیل وی فیل وی فیل کہتے ہیں کتنے کو وی فیل کسٹ اٹس وی فیل کسٹ اٹس اس کی کیا قیمت ہے وی فیل وی فیل اس کو بھی کہتے ہیں کتنے کو ہی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ ہم کب وی فیل لگاتے ہیں اور کب وی فیل لگاتے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں یہ تینوں جو words ہیں یہ میں نے اس لئے ساتھ میں لکھے ہیں کیونکہ ان تینوں کا مطلب اس کا مطلب ہے کیوں ویزو کا مطلب بھی کیوں ہے ویس حالب کا مطلب بھی کیوں ہے اور وغم کا مطلب بھی کیوں ہی ہے تو اس لئے کہ میں نے ساتھ میں لکھے ہیں ہم تینوں words جو ہے بالکل نورمل یوز میں ہم تینوں words استعمال کرتے ہیں لیکن ان تینوں کا مطلب جو ہے وہ کیوں ہی ہے تو جرمنی جرمن لانگویج میں جوئی ہے کہ vocabulary بہت واسٹ ہے اور ایک ہی چیز کے لئے دو تین usually ہوتا ہے کہ ایک چیز کے لئے ہی دو تین اور بھی words ہوتے ہیں لیکن جن کا مطلب بلکل سیم ہوتا ہے تو اگر آپ کہیں گے کہ weesalb leans die deutsch یا پھر weesalb leans die deutsch یا پھر weesalb leans die deutsch تو ان تینوں سوال کا مطلب بلکل سیم ہے کہ آپ جرمن کیوں سیکھ رہے ہیں weesalb leans die deutsch weesalb leans die deutsch یا پھر weesalb leans die deutsch تو اس میں بلکل کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے اس میں کچھ بھی مختلف نہیں ہے بلکل سیم سوال ہے اور سیم مطلب ہے کہ آپ جرمن کیوں سیکھ رہے ہیں تو یہ تینوں words جو ہیں اگر ان کو آپ ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کیوں آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے اچھا لگا ہوگا اگر کسی قسم کے سوال ہیں یا آپ فیڈبیک دینا چاہتے ہیں کچھ سجیشنز دینا چاہتے ہیں تو پلیز ویڈ فری اور کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جلدہ جلدہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں اور مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور تل نیکس ٹائم اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ